جا ہندے نمسکر دوستو میں بیراد چوزری شواگت آپ کے اپنی ویڈیوب چینلل کمانڈو کیٹ بھی میں دوستو آج کا جو ویڈیو اس پر سیلی کہ سی آر پیپ کی جوب لڑکوں اور لڑکوں کے لیے کیسی ہے لڑکوں کے لیے جوب کیسی ہے لڑکوں کے لیے جوب کیسی ہے اس کے بارے میں پورا کا پورا ویڈیو تاکہ آپ کو میں بتاؤں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لڑکوں کے لیے کیسی ہے لڑکوں کے لیے کیسی ہے لڑکوں کیسے پرکار سیلیری ویلیری پوری کی پوری ڈیٹیل میں دینے والا ہوں دوسطو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لڑکوں کے لیے اس سے پہلے اگر آپ ٹیلیگرام گروپ سے جوڑے اور تیاری کر رہے ہو تو اس کا لنک ڈسکرپسن میں آپ جب جائے اور چینل پر اگر نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجئے دوستوں تو بات کریں ہم کہ لڑکوں کے لیے جوب کیسی ہے تو لڑکوں کے لیے اگر اب یہ جوب دیکھیں تو بہت اچھی جوب ہے لڑکوں کی درستی سے کیوں کیونکہ لڑکوں کو آپ سبھی کو پتا ہے کہ پورے دیش میں گھومنے کا موقع مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اور جوب کی بجائے اس جوب میں آتے ہو تو یہ لارجسٹ فورس ہے انڈیا کی اور ورلڈ کی بھی سب سے بڑی پیراملیٹری فورس ہے آپ کو بتا تین لاکھ سے بھی زیادہ زمان ہے تو مطلب سبھی سٹیٹ میں آپ کو ڈیوٹی کرنے کا ایک آسر مل جاتا ہے اتنی بڑی فورس ہے تو آپ کو ہر ایک سٹیٹ مطلب آپ کے خود کے سٹیٹ میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی بٹالین آپ کے آس پاس میں ضرور ہوگی آپ کے آس پاس میں اس کا اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ایسا سنگٹھن جرور ہوگا جہاں پر آپ ڈیوٹی کر سکتے ہو تو وہاں سے آپ اپنی فیملی پرمیشن لے کے اپنے پریبار کے ساتھ میں رکھنے کا موقع مل جاتا ہے اتنے بڑے گروپ سینٹر ہے پر جن ٹائم میں جو سی آر پیب کا کام ہے وہ آپ سبھی کو پتا کہ دیش کی آنترک شرکسہ کے روپ میں کام کر رہی ہے یعنی دیش کے اندر جتنی بھی گتیویدیاں مطلب سبھی پرکار کے ایوینجر والی مطلب بہت دریو والی بھی ڈیوٹیاں سپنا ہوتا ہے ان کو اپنا بہت دریو دکھانے کا بھی سپنا ہوتا ہے تو سی آر پیب میں آکے آپ کا یہ سپنا بھی پورا ہوتا ہے مطلب نکس لوگ آ لے سکتے ہو کوبرا کمانڈو بن سکتے ہو اینجی کمانڈو بن سکتے ہو ایس پیجی کمانڈو بن سکتے ہو ایس پیجی کمانڈو بھی ملتے ہیں اس پورس کے وجہ سے کیونکہ سب سے زیادہ سپیشل اور وی آئی پی ڈیوٹیز دینے والی پورس بھی سی آر پیپ ہے یعنی آپ کو وی آئی پی پروٹیکشن میں جا سکتے ہو پولی ایمینٹ پروٹیکشن میں جا سکتے ہو کمانڈو ایتنے سارے کمانڈو اوپسن ہے آپ وہ سب بن سکتے ہو مطلب سی آر پیپ ہے وہ اس میں آکے آپ مطلب کوئی بھی اگر لڑکا سی آر پیپ میں سیلیکشن ہوتا تو میرے خیال سے اس کے لیے بات ہے اتنے سارے آپ کے پاس میں اوپسن رہتے ہیں اسپیشل فورس کے ہوئے دوسرا پرموشن کا آپ ڈپارمنٹلی ایکزام دے کے پرموشن لے سکتے ہو کیونکہ لارجسٹ فورس کافی بڑے جب ڈپارمنٹلی ویکنشی بھی آتی تو اس کے بھی آنکڑے کافی اچھے آتے ہیں باقی چھوٹی فورس ہوگی اس میں اگر ڈپارمنٹلی ایکزام کے فورس آتے ہیں اس کے آنکڑے بھی چھوٹے آتے ہیں اس میں آنکڑے بھی کافی بڑے آتے مطلب کافی فورس چلی آپ پرموشن کے لیے چار سال آپی سروس ہونے کے بعد میں آپ پرموشن دے سکتے ہو آپ ہلدار بن سکتے ہو ایسا ہے بن سکتے ڈی ایس بھی بن سکتے آپ کے پاس میں کافی آپ سن ہے آپ اگر محنت کرو تو کافی کچھ کر سکتے ہوں تو دوستوں لڑکوں کے حساب سے میرے خیال سے اس جو میں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پروبلم نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو اگر ایک بار آپ ٹیپیکل ڈیریاں رہتے ہو اس کے بعد میں تین سال چار سال کے لیے آپ اپنے پیسپول ایریا میں اپنے نجدگی آپ کو پتا ہے اتنی بڑی فورس ایسا ہے تو آپ کے آس پاس میں جرور اس کے کوئی ہوگا تو وہاں پر آپ اپنی ڈیوٹی لے سکتے ہو پہنے پریوار کے ساتھ رہ سکتے ہو اس کے بہت اور بھی اگر دوسری جگہ کی اگر آپ پیسپول ایریا میں ہو تو آپ وہاں پر بلکل اپنے پریوار کے ساتھ رہ سکتے ہو دوستوں اب بات کریں اگر یہ جو ب کے لڑکیوں کے لیے کسی ہے تو لڑکیوں کے لیے کافی میرے سکیو سناتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے کسی جو بھا ہے مطلب ڈینجرس فورس مانا جا رہا ہے دیش میں کیوں کیونکہ پلوہ ماتے کے بعد میں سیاہ پی بہت ہائی لائٹ ہوئی تھی کہ سیاہ پی کے جوان مطلب اس پرکار سے آتن کیوں کی خلاف اس پرکار سے 37 گھڑ میں نقشلیو خلاف لڑائی کرتے ہیں تو کافی مطلب لوگوں کے یہ من میں بھے بھی ہے کہ مطلب سیاہ پیپ میں سب سے زیادہ رسک ہے تو دیکھو فوجی جہاں فکس ہے رسک تو وہاں ہائی ہے اس میں کوئی سندھیں نہیں بینہ رسک والی جگہ کون فوج کو رکھے گا چاہیے آپ کہیں پہ بھی ہو کوئی سی بھی فورس میں ہو بینہ رسک والی جگہ کون رکھے گا آپ کو لیکن اگر ہم بات کریں گر لڑکیوں کی جو کیسی ہے تو لڑکیوں کو دیکھو آپ بھی لڑکیاں بھی جتنے جن کے اچھا ہو نیسی کمانڈو بن سکتی کوبرا کمانڈو بن سکتی پچیس لڑکیاں جیسے میں نے بولا تھا کبرا کمانڈو بن گئی اب اینجی کمانڈو بن سکتے ہیں آپ ایس پی جی کمانڈو بھی بن سکتے ہیں تو مطلب آپ لڑکیاں بھی کمانڈو سبھی کمانڈو فورس میں جا سکتے ہیں ساتھ میں لڑکیوں کے لیے کافی کیوں سندھتا ہے کہ مطلب ہم کو آئیل ڈیپکلٹ ایریا میں کام کرنا پڑتا ہے کیا یا مطلب ہماری بھی کشمیر میں ڈیوٹی لگتی ہے کہ ڈیوٹی لگتی ہے لیکن آپ کی کشمیر ڈیوٹی لگتی ہے کمپ کے اندر ہی ڈیوٹی لگتی ہے آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگتی ہے کشمیریہ کافی کی ٹیپکلٹ جگہ ہیں وہاں پڑنے کبرا کمانڈو جو لڑکیاں ملتی ہے وہ بلکل جنگل میں بھی ڈیوٹی کرنے جاتی ہے تو وہ تو ان کی بہت دوری ہے اور وہ اپنے سویچہ سے بننا چاہتے تھے تو بنی ہے اور وہ جنگل میں بھی ڈیوٹی کرنا پسند کرتی ہے وہ اپنی سویچہ ہے تو آپ کو کبرا کمانڈو بنو یا آپ اس پرکار کی ڈیوٹی لو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا آپ کی چاہتے ہیں کئیوں کو ہوتا ہے کیریوسٹی بہت دوری دکھانے کا تو بلکل وہ کر سکتے ہیں لیکن باقی جو آپ کی ڈیوٹی رہتی ہے مہیلہ بٹالین میں رہتی ہے مہیلہ بٹالین میں الگ سے رہتی ہے سبھی فورس میں الگ سے مہیلہ بٹالین بنی ہوتی ہے مہیلہ بٹالین کی ڈیوٹی ہے کہ اس پرکار کی ڈیوٹی ہے جیسے گیٹ پہ ڈیوٹی ہو گئی یا کئی اوپیس میں ڈیوٹی ہو گئی اوپیس ورک ہو گیا گروہ سینٹروں میں جب بڑے بڑے گروہ سینٹر وہاں پہ ڈیوٹی ہو گئی اب کچھ لوگ یہ بھی بلکل نائٹ میں بڑی دن میں بھی لگتی ہے یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ بھائی نائٹ میں لڑکیوں میں ڈیوٹی ہے جس میں لڑکیاں رہتی ہے ائرپورٹ پہ بھی ڈیوٹی کرتی ہے تو بھی اس پرکاری جو ڈیوٹیاں وہ کرتی ہے لیکن اپریشنل ڈیوٹیاں پر جان ٹائم میں لڑکیوں کو نہیں پیجا جا رہا ہے کبرا قمانڈا جو لڑکیاں بنی وہ جرور جا رہی ہے تو دوستو ایس پرکار کی آپ کو جیدہ چندت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب بہت ڈیپی کلٹ ہے یا لڑکیوں کے لیے جو بہت ہارڈ ہے ایسے بھی کا جو بھیجی لڑکیوں کے لیے تو ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی فرق نہیں ہے وہی نورمل سی ڈیوٹی کرنی ہے جیسے دن میں پانچ گھنٹے سے گھنٹے ساتھ گھنٹے جو بھی ڈیوٹی کرنی اور سی ڈیوٹی کرنی ائرپورٹ پہ لڑکیوں دیکھتے ہو ساتھ گھنٹے وہاں ڈیوٹی کرتی ہے سب ہی جگہیں اسی پرکار کی ڈیوٹی ہے اسی پرکار کی ڈیوٹی ہے سب جگہ آئی ٹیپ میں بھی لڑکیاں ہمالے کی چوٹیوں میں ڈیوٹی کر رہی ہے وہاں موٹوں میں ڈیوٹی کر رہی ہے تو سبھی فورس میں ڈیوٹیاں ایسی کرتی ہے لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ اسی ایرپورٹ بہت مطلب اتنی رسک والی فورس ہے یا سب زیادہ رسک ہے یا تو ایسا کچھ نہیں ہے لڑکیوں کے لیے بلکل سیف جوب ہے کوئی ٹینسل لینے والی بات نہیں بہت بڑی ہے جو بلکوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے سے پسند ہوتے ہیں لڑکوں کو تو ان کے لیے بہت اچھی جوب ہے تاکہ آپ کو کہیں نہ کہیں بادری دکھانے کا موقع سی ایرپوری جسے کز میر میں کر آپ ڈیوٹی کرتے ہو آپ کی لیے پہلی بادری وہی ہے تو تو اس سے اچھی کہا بات ہے اور دیش میں ابھی پرجن ٹائم میں شہر پیوپ کا نام بھی آپ سبھی کو بتانی مانی فورسہ ورلڈ میں فہموس ہو گیا ہے دن بر دن اس کا رتبہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا کام دیش میں عجت بھی بڑھتی جاری کیونکہ اس کا کام اب بولنے لگ گیا تو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے چاہے لڑکیوں چاہے لڑکیں ان کے لیے سب کے لیے شیئر پیپ کی بہت اچھی جعب ہے میرے جا ہند جا بھارت